بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کے آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں فرنچ ٹوست فرنچ ٹوست بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر بریڈ لی ہے دو انڈے لیے ہیں دودھ لیا ہے سویٹر لوکی شگر لی ہے دیسی گھی لیا ہے اور ایک بول اور چمچ لیا ہے ہول بیڈ بریڈ تھی ہمارے پاس اس لیے ہم آج ہول بیڈ بریڈ سے ہی یہ بنا کر تیار کرنے والے ہیں اگر آپ کے پاس وائٹ بریڈ ہو یا پھر ملٹی گرین بریڈ ہو تو آپ اس سے بھی تیار کر سکتے ہیں چلیں جی اپنی تیاری کی طرف چلتے ہیں ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دودھ جو ہے بول میں ڈال لیا ہے اور اب ہم ایک ایک کر کے انڈوں کی سفیدی بھی اس میں ڈالیں گے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا پروسیجر یہاں پر ہم اس میں صرف سفیدی ڈالیں گے ہم زردی نہیں ڈالیں گے یہ سیگر فری اور کولیسٹرول فی ہو جائیں گے یہ بہترین سا طریقہ ہوتا ہے زردی نکال لیں گا اسی طرح ہم دوسرے انڈے کی سفیدی بھی اب اس میں ڈالیں گے جن کو سمجھ میں آئے وہ کر لیں جن کو نہیں سمجھ میں آئے تو وہ اپنے طریقے سے نکال لیں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہوئے سمٹائم زردی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے طریقے سے زردی لگ کرنی ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف سفیدیاں ہی ڈالی ہیں زردیاں نہیں ڈالی ہیں اس لیے کہ ہم آج کا ناشتہ جو ہے وہ شگر فری اور کولیسٹرول فری بنا کر تیار کرنے والے تھے اس لیے ہم نے اس میں صرف سفیدیاں ڈالی ہیں زردیاں نہیں ڈالی ہیں اگر آپ کو کولیسٹرول نہیں ہے تو آپ زردیاں بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے بہت ہی اچھا سا بنکر ریڈی ہوگا اس کو اچھے سے پھینٹنا ہے انٹے کی سفیدی کو اور دودھ کو ہم نے بہت ہی اچھے سے میکس کرنا ہے جن کو کولیسٹرول کا پرابلم نہیں ہے وہ فل انڈا بھی ڈال سکتے ہیں اگر کسی کو سفیدی صرف پسند نہیں ہے تو وہ بھی فل انڈا ڈال سکتے ہیں میں تو کولیسٹرول فری اور شگر فری بنا رہی ہوں اکثر اوقات دیکھنے میں اور سننے میں یہ ہی آتا ہے کہ جو چیزیں ڈاکٹرز منا کرتے ہیں مریضوں کا دل وہی چیزیں کھانے کو کرتا ہے اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے چینل پر وہ چیزیں دکھائیں جو سب کے لیے فائدہ ماند ہو تو اس میں آپ دیکھیں دو چیزوں کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر فری بھی ہو گیا ہے اور کولیسٹرول فری بھی ہو گیا ہے تو آپ اپنے حساب سے بنا لیں اگر آپ کو شگر ہے یا کولیسٹرول ہے یا پھر آپ دل کے مریض ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو پھر آپ مارکٹ میں سرچ کریں پاکستان میں بھی مل جائیں اس طرح کی کوئی نوی چیز آپ کو اس لیے کہ پاکستان میں شگر کے مریض زیادہ ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سویٹن لو کی شگر تو آپ سکرین شوٹ لے کر جائیں اور مارکٹ میں جا کے پوچھیں میڈیکل سٹور سے بھی مل سکتی ہے یہ مارکٹ میں آتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے اسپیشلی بہت ساری چیزیں آئیں ہیں تو آپ پرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا دودھ اور انڈے کا مکسچر جو ہے بہت اچھا بن گیا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل بھی اس میں ابھی انڈہ جو ہے نا سیپرٹ نہیں ہے مکس ہو چکا ہوا ہے اچھے سے بس اسی طرح ہمیں بنانا ٹھوڑی تیر اور پھینٹیں گے تاکہ یہ مکسچر جو ہے جب ہم اس میں بریٹ ڈب کریں تو بریٹ کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے یہ فرنسٹوست بڑے ہی مزیدار سے بن کر تیار ہوتے ہیں ان کو آپ بنائیں اور بریک فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اسے سناک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں شام کی چائے میں یا پھر ہلکی پلکی بھوک میں جب بھی آپ کو دل کریں آپ انہیں بنائیں اور کھائیں بہت ہی بہترین سے بن کر تیار ہوتے ہیں اور مزہ آتا ہے کھانے کا چائے کے ساتھ دودھ کے ساتھ جوس کے ساتھ آپ کی مرضی ہے جس کے ساتھ مرضی کھائیں ایسے کوشش کرنی چاہیے گرم دودھ یا چائے کے ساتھ ہی کھائیں کیونکہ جوسز جو ہوتے ہیں وہ تھنڈے ہوتے ہیں اور اس میں ہم گھی ڈالیں گے یہ دیسی گھی میں بنائیں تو مزیدار بنتے ہیں تو گھی جو ہمارے گلے میں جم سکتا ہے جوس کی وجہ سے کیونکہ جوس تو ہم تھنڈا ہی پھی سکتے ہیں ہم نے یہاں پر انڈے کی سفیتی دودھ اور سویٹن لوگ کو بہت ہی اچھے سے میکس کیا ہے پانس سے سات منٹ لگے ہیں میں میکس کرنے میں میں یہاں پر دو طرح کے مریضوں کے لیے یہ بنا کر تیار کرنے والی ہوں جن کو کولسٹرول کا ایشو بھی ہے چلے جی ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ اسے ایک ڈیڑھ منٹ تک ہم ریشت دے دیں گے اور اس کے بعد فرنچ ٹوست بنا کر تیار کریں گے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد چلے جی ہم نے اپنے فرنچ ٹوست بنانے کی تیاری کرنی ہے توا ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے اور چولا بی جلا دیا ہے ویٹ کریں گے توا گرم ہونے تو ہم اپنی بریڈ جو ہے اس کے پیسیز بھی تیار کر کے رکھ لیں گے تاکہ وہ ہنڈے میں ڈپ کریں اور ڈائریکٹ ہم فرائی کرنے کے لیے تبے پر ڈال دیں آپ نے دیکھا جی یہاں پر ہم نے گھی جو ہے وہ تبے پر ڈال دیا ہے فلیم کو ہم نے لوڈ میڈیو رکھا زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے آپ نے ڈے میں اچھے سے بریڈ کو ڈپ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس پیس کو اٹھا کے تو آپ نے تبے پر ڈال نا ہے تھوڑا ٹائم تک ایک سائٹ کو پکنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور سائٹ چینج کر کے دوسری طرف سے بھی اس کو پکانا ہے تو آپ ایک سات میں چار پانچ جتنے پیس آپ کے تبے پر آئے آپ بنا سکتے ہیں چلیں جی یہاں پر ہماری سائٹ کو پکتے ہوئے تقریبا ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں سائٹ چینج کر کے اس کو سائٹ پر کر دیں گے اور دوسرا سلائس جو ہے وہ بھی انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کو تبے پر ڈال دیں گے چلیں جی ہم نے پیس کو سائٹ پر کر دیا ہے اور اب ہم تھوڑا سا گی یہاں پر ڈال یں گے اور آپ کے سامنے پوری ریسیپی آج ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے سارے سٹیپ آپ کو دکھائیں گے ہم نے تھوڑا سا گی ڈال ہے اور دوسرا جو پیس ہے اس کو بھی انڈے میں اچھے سے ڈپ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو تبے پر ڈال نا ہے تو پہلے ہم تھوڑا سا پیس کو سائٹ پر رکھ کے اپنے گھی کو تبے پر پھیلائیں گے تاکہ ہمارا پیس تبے پر چپک نہ جائے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے گھی ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے اور انڈا جو ہے دوسری جگہ پر لگ جائے تو انڈا جو ہے ہیں یہاں پر ہمارا دوسرا پیس جو ہے اس کو بھی ایک منٹ ہو گیا ہو ہے پکتے ہوئے تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور اس کو بھی سائٹ پر لگا دیں گے ماشاءاللہ جی یہ بھی ہلکا ہلکا سا گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اسے سائٹ پر لگا دیتے ہیں یہ ہم پر دوسرا سائٹ پر لگا دیا ہے اور ہمارے پاس اچھی خاصی جگہ بن گئی ہے ہم پھر سے وہی سٹیپ فالو کریں گے پہلے ہم گھی ڈالیں گے اور پھر بریڈ کو انڈے اور دودھ کے مکشر میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور تیسرا پیس ڈال دیا ہے بہت ہی اچھی سی جگہ ہے ابھی بھی ہم چوتھا سلائس جو ہے وہ بھی اس پر ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارا توا جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس پر چار سلائس بہت ہی اچھے سے آ سکتے ہیں اس لیے چار ہی آئیں گے اگر یہ چکور شیپ میں ہوتے تو یہ پانچ سلائس بھی آ سکتے تھے ایکچولی آج میں براؤن بریڈ میں بنا رہی ہوں مجھے ملٹی گرین بریڈ نہیں ملی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہم نے سائیڈ چینج کر دی ہے جیسے میں آپ کے سامنے سٹیپ کر ہوں اسی طرح ان کو پریس کر کر ہم بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے گولڈن ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جتنا دود اور انڈے کا مکشر گیا ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھے سے باہر آ جاتا ہے اور پک جاتا ہے ہم نے ان کو پریس کر کے اس لئے پک انا ہوتا ہے تا کہ اس کے اندر جتنا دود یا انڈا گیا ہوا ہے وہ باہر اچھے سے نکل آئے اور اچھے سے پک چلیں جی اب ہم اپنا تیسرا پیس جو ہے اس کو بھی سائیڈ پر کر دیں گے اس سائیڈ پر ہمیں ہیٹ زیادہ لگ رہی ہے اس لئے ہم اپنا سائیڈ پر رکھیں گے اور یہاں پر ہم جگہ بنا کے اپنا چوتھا سائیڈ جو ہے اس کو بھی فرائی کرنے کے لئے ڈال دیں گے سٹیپ پھر سے وہی ہوگا گھی ڈال لیں گے اور اس کے بعد انڈے میں ڈپ کر کے بریٹ کو بھی ڈال دیں بنایا تھا اس میں چار پیس بہت اچھے سے بن گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے چوتھا پیس بھی فرائی ہونے کے لئے ڈال دیا ہے اور اب ہم تھوڑی دیر اس کو ایک سائیڈ سے پکنے دیں گے اور پھر اس کی سائیڈ بھی چینج کریں گے اسی طرح ہم سٹیپ بی سٹیپ سائیڈ چینج کرتے ہوئے تمام پیسوں کو پکا لیں گے بہت ہی اچھے سے یہ سلائس بن کر تیار ہوں گے انڈے والے توس یا فرنچ توس جو بھی آپ کا دل کرے آپ ان کو نام دے سکتے ہیں جب آپ انہیں پریس کریں گے اور ان کے اندر جتنا بھی میٹیریل گیا ہوگا وہ سارا باہر آ جائے گا اور یہ بہت ہی اچھے سے بن کر تیار ہوں گے آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یا پھر ہلکی پھل کی بھوک میں کبھی بھی آپ کا دل کرے کچھ کھانے کو تو یہ بنا کر کھائیں بہت ہی مزیدار سے بن کر تیار ہوتے ہیں ایک سائٹ کو تقریبا پکنے میں ایک سے ڈیرھ منٹ لگتا ہے اگر ہم لو فلیم پر پکائیں تو یہ جل سکتے بہت ہی اچھی سی گولڈن فرائی ہو جاتی ہے لیکن ہم اسے مسلسل ہلاتے ہوئے اس لئے پکاتے ہیں سین پیسوں کو سائٹ چینج کر تو آہستہ آہستہ سے پکانا ہے ہم نے یہاں پر تمام پیسوں کی سائٹ چینج کر دی ہے لاز پیس کی بھی سائٹ چینج کریں گے ماشاء اللہ یہ دونوں پیس جو ہیں بہت اچھے سے گولڈن ہو گئے ایک سائٹ سے اور ہم دوسری سائٹ بھی ان کی پکائیں گے ہلکا ہلکا پریس کرتے رہیں گے تاکہ جو بھی موسچر اندر گیا ہوا ہے وہ باہر آ جائے تمام پیسوں کو ہم نے ایسے ہی پکانا ہے ان کا موسچر بلکل ختم کرنا ہے جب ہم پریس کرتے ہیں تو سارا موسچر اندر سے باہر نکل جاتا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سے بن کر تیار ہو جائیں گے مجھے بہت امید ہے کہ میری ریسی پی آپ کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ اسے ٹرائی بھی کریں گے جب آپ ٹرائی کریں گے تو پھر آپ یاد کریں گے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے گھر میں ساری ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں ان فرنچ ٹوست کو کیونکہ یہ بہت مزیدار سے لگتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ آج ریسی ہی آپ ڈالیں اور انڈا آپ فل بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو کولیسٹرول ہے اور شگر نہیں ہے تو آپ نورمل شگر ڈالیں اور اس میں آپ سکیپ کریں زردی کو اور صرف آپ سفیدی ڈالیں اور ان فرنچ ٹوست کو بنا کر تیار کر لیں بہت ہی مزیدار سے یہ بنتے ہیں آپ اپنی بیماری کے حساب سے اپنی خوراک جو ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی خوراک کے حساب سے اپنی بیماری کو سیٹ کریں نصیحت کرتے کرتے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور ہماری بریڈ تیار ہو گئی ہے اب ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اسی طرح ون بائ ون ہم نے تمام پیسیز کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے چلے جی ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف ماشاء اللہ ہمارے فرنش ٹوز جو ہیں بہت ہی اچھے سے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں چائے بھی ہم نے بنا لی تھی اور یہ بہت ہی اچھا سا ہمارا ایک ہیلتی سا بریک فاس بنا کر ہم نے تیار کر لیا ہے اور اب ہم اس ہیلتی سے بریک فاس کو کھا کر بھی آپ کو دکھائیں گے میں نے یہاں پر شارپ والی نائف لی ہے مجھے یہی نائف پسند ہے میں پیزا بھی اسی نائف سے کٹ جاتا ہے تو چلیں جی اب میں آپ کھا کر دکھاتی ہوں کہ ہمارے فرانچ ٹوز کیسے بن کر تیار ہو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے فرانچ ٹوز جو ہیں بہت ہی بہترین سے بن کر تیار ہوئے ہیں میں نے یہاں پر سویٹن لو بھی بہت زیادہ نہیں ڈالی ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے بنائیں جن کو زیادہ چینی پسند ہے وہ زیادہ چینی ڈالے ہم نے یہاں پر دو انٹوں میں ڈے ٹیبل سپون سویٹن لو کی شگر ڈالی تھی بہت یا پھر کسی نئی ریسی پی کے ساتھ یہاں پر میں آپ یاد دلاتی چلوں کہ اگر میری ویڈیوز آپ پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور اگر نہیں پسند آتی ہیں تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں جو بھی کیا کریں دل سے کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب اجازت چاہتی ہوں بہت سی دعاوں کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ